اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو یہ اچھا سا انٹرسٹنگ کامدانی کا یا مکیش وک جو جسکو ہم کہتے ہیں اس کا یہ ریزڈ طریقہ ہے کہ تھوڑا سا ابرہوا بنتا ہے یہ دیکھئے تو یہ بنانا سکھاؤں گی میں نے ایک چھوٹا سا یہ لیف بنایا ہے اور یہ ڈیزائن میں نے بنایا ہے تو میں نے یہ لیف آلری بنا لیا ہے تاکہ آپ کو انتازہ ہو کہ کیسا ایفیکٹ آرہا ہوتا ہے اس کے نیچے ہم پہلے دوسرا دھاگا یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم یہ جو مکیش وائر ہے یہ اس کا کام کرتے ہیں اس میں میں نے سکس سٹرنڈ کا لیا ہے دھاگا جو کہ میں نے نیچے لگایا ہے میں جب دکھاؤں گی ابھی آپ کو یہاں کہ کس طرح لگاتے ہیں تو میں نے یہ تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ سکس سٹرنڈ کا اتنا اوپر ایسے بنتا ہے بہت زیادہ ابرہوا نہیں ہوتا لیکن ابرہوا ہوتا ہے یہ تو اثر 3D ایفیکٹ تھوڑا سا آرہا ہوتا ہے جتنا موٹا آپ دھاگا اندر کا یوز کریں گے جو فانڈیشن آپ بنا رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو اپنا موکیش وائر کرنا ہے اتنا ہی ابرہوا آپ کا کام بنے گا جتنے سٹرنڈ بھی آپ کے زیادہ ہوں گے اب میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہم کرتے ہیں اس کے لیے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے سکس سٹرنڈ لیا تھے اس کے لیے میں ڈبل لے رہی ہوں میں جو اوپر آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گی تو اس میں میں نے 12 سٹرنڈز کا لیا ہے یہ میں نے جو ایمروائیڈری کا دھاگا ہوتا ہے وہ لیا ہے آپ سلائی والا دھاگا لے سکتے ہیں اور جتنے چاہیں سٹرنڈز آپ اس کے بنا لیجئے جتنا موٹا آپ کو رکھنا ہے آپ کا اپنا کام یا آپ اس کے نیچے وول بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے میں دو نیڈلز چاہیے ہوں گی ایک وہ جس سے آپ اپنا موٹا والا دھاگا نکال رہے ہیں اور ایک دوسری وہ اگر آپ کی سٹریٹ لائن ہے تو آپ کو پھر اس سیکنڈ والی کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ اگر کوئی کروز ہیں آپ کے کارنرز ہیں ڈیزائن میں تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کو فکس رکھنا ہوگا اس والے دھاگے کو تو اس کے لیے ہم ایک یہ میں نے دھاگے لیا ہے عام سا دھاگا بس ایک سٹرنڈ کا اس لیے کہ ہمیں صرف یہ فکس کرنا ہے اپنا جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے اس پہ اپنا موٹا دھاگا جو ہے وہ آپ لے کے جائیں گی ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اور اوپر اس طرح آپ تھوڑا سا فکس کر دیا آپ نے یہ یہ یہاں کیا آپ نے اس کو اوپر لے کے گئیں اور پھر آپ کو ڈیزائن کے اوپر ہی کرنا ہے تاکہ آپ کا جو موٹا دھاگا ہے وہ اسی جگہ پہ فکس ہو جہاں آپ ڈیزائن بنا رہی ہیں یہ تھوڑا سا کروی ہے چونکہ یہ ویف سا بنا رہا ہے ریزائن تو اس لیے ہم کو یہ سیکنڈ سوئی بھی یوز کرنی ہے ضرور چھوٹے چھوٹے دھاگے لینے آپ کو اس لیے کہ آپ کو جب آپ موکیش وقت کریں گی تو نہ یہ نیچے والا نظر آئے گا جو پیڈنگ آپ لگا رہی ہیں نہ یہ والا دھاگہ نظر آنا چاہیے کہ جس سے آپ چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کر فکس کر رہی ہیں اپنے اس پیڈنگ کو تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت چھوٹا ٹانکہ لینا ہے آپ کو تاکہ جب آپ موکیش وقت شروع کریں اپنا تو یہ دھاگہ جو ہے موکیش میں نظر نہ آئے اب یہ جو ہے ہم نے چھوٹے فکس کر دیا ہے اپنا آلماس پورا ڈیزائن تو یہ دھاگہ ہم نیچے لے جائیں گے اور اس کو پھر جو لاس ٹانکہ لگا کر آپ اپنا ڈیزائن جو بھی ڈیزائن ہے آپ کا وہ آپ نے فکس کر دیا جیسے میرا یہ ویوز کا ڈیزائن ہے اب پیچھے ہم جیسے ریگلر دھاگہ ہم ختم کرتے ہیں اپنا اسی طرح ہم چھوٹی سی نوٹ لگا کے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور یہ دھاگہ بھی ہم اسی طرح آپ اسی میں آپ تھوڑا سا بس اس طرح کر کے کاٹ دیجئے اس میں نوٹ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب آپ اپنا کریں گے تو یہ سیکیور ہوئی جائے گا موکیش ورک سے یہ ہمارا فاؤنڈیشن تیار ہو گیا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ میں نے سکس سٹرینڈ کا لیا تھا یہ چیز ایسی جو بنایا تھا میں نے فاؤنڈیشن اور یہ میں نے ٹویلف کا لیا ہے تو اب یہ جو ہم بنائیں گے تو اس لیو سے یہ تھوڑا سا زیادہ ابرابہ بنے گا یہ نیڈل ہمیشہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی ہر موکیش ورک کی ویڈیو میں یہ نیڈل بہت اچھی ہے اگر آپ کو اویلیبل ہو کہیں سے مل جائے آن لائن میں نے لی تھی تو اگر آپ خرید لیں تو اچھا ہے آسانی سے آپ کا موکیش ورک ہو جائے گا ورنہ آم نیڈل بھی یوز ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح یوز ہوتی ہے اس کے لیے میں اپنی ایک دوسری ویڈیو کا لنک نیچے دے دوں گی تاکہ آپ تو آپ دیکھ لیں اگر یہ مل جائے نیڈل آپ کو تو بہت اچھا ہے اب ہم شروع کریں گے اس کو نیچے کی کپڑے میں اور بلکل آپ یہ جو آپ کا فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے آپ کا پیڈنگ جو ہے اس کے بلکل آپ برابر میں سے ہی نکالیں گے اس لیے کہ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہمیں صرف اس کو کور کرنا ہے اگر آپ کا ہو جاتا ہے اکثر کہ دھر دھر تھوڑا سا پیڈنگ سے نکل جائے تو یہ خیال رکھئے گا نکل جاتا ہے شائن کی وجہ سے کہ آپ کو اکثر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن خیال رکھئے کہ نہ ہی نکلے تو اچھا ہے یہ چھوٹی سی آپ ٹیل چھوڑ دیں گے جو بھی مکیش وقت کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ مکیش وقت میں ظاہر ہے جیسے آپ دھاگے کا کام کرتے ہیں کہ نوٹ لگا لی اس میں آپ ظاہر ہے نوٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ میٹل کا وائر ہوتا ہے تو آپ اس کو چھوٹا سا ٹیل چھوڑ کے اس کو ایسے فولڈ کر دیتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے آپ دبا دیں گے اس کو تاکہ تھوڑا سا فکس ہو جائے گے پھر آپ دوبارہ اس کے برابر میں سے لیں گے اب ہم نے یہ جو فرسٹ سوئی جہاں سے نکالی تھی اس کے بلکل برابر سے دوبارہ سوئی ڈالی ہے یہ ہم برابر برابر اس لیے کرتے ہیں کہ نیچے کا دھاگہ ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے اگر نیچے کا دھاگہ آپ دور دور کریں گے اگر مکیش وقت اپنا تو جو نیچے کا دھاگہ ہے آپ کو نظر آنے لگے گا اور وہ خوبصورتی نہیں لگتی یہ دیکھیں اس طرح بس آپ کو اس کو بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے اس لیے پھر یہ آپ کا جو نیچے کا فرمڈیشن ہے جو پیڈنگ آپ نے لگائی ہے وہ تھوڑی سی دپ جائے گی تو تھوڑا سا لوس لوس رکھنا ہے آپ کو تاکہ 3D ایفیکٹ زیادہ آئے تھوڑا سا پھولا پھولا آپ کا کام بنے پھر سم اسی طرح کرتے جائیں گے جب آپ سوئی نکال لیا کریں تو پھر تھوڑا سا اس کو دبا دیں یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ کہ قریب قریب کرنا ہے تاکہ آپ کو دھاگہ نظر نہ آئے اور ایک چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ دھاگہ اپنی جو وائر ہے اس کی میچنگ کا قریب سے قریب کرنا ہے زاہر ہے سلور یا گولڈن ملنا مشکل ہوتا ہے دھاگہ لیکن جو بھی قریب کی میچنگ کا ہوتا ہے دھاگہ وہ یوز کریں گے تو اگر تھوڑا سا فاصلہ آئے گا بھی تو نیچے کی پیڈنگ جو ہے آپ کی وہ نظر نہیں آئے گی اب جیسے فرس کرنے میں اس کی نیچے ریڈ پیڈنگ یوز کرتی تو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹنس آتا تو ریڈ بہت زیادہ نمائیہ ہو رہا ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جائے گا کہ آپ دھاگہ ایسا یوز کریں اگر آپ سلور مکیش وقت یوز کر رہے ہیں مکیش کا وائر تو آپ پھر وائٹ دھاگہ یوز کر لیں اس لیے کہ وائٹ جو ہے وہ اتنا نہیں جھلکے گا اور آپ کی تھوڑی سی جو اگر تھوڑی سی کمی اگر رہ گئی ہے یا آپ تک کوئی پارٹ مس کر دیا ہے اور آپ کی پیڈنگ نظر آنے لگی تو وہ اتنی نمائیہ نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی میری پیڈنگ نظر آ رہی ہو اس لیے کہ ویڈیو بنانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دور سے زرہ بنانی پڑتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا چیز صحیح ہو رہی ہے دیکھیں یہ دیا آپ نے پھر دوبارہ یہ کریں گے اور اسی طرح ہم اپنا پورا ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیں گے اس کو یوں دباتی ہے آپ نے پھر نکال لیا ایسے ہی ہم کرتے چلے جائیں گے بہت آسان ورک ہے یہ صرف پیڈنگ بنانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ کو ورنہ اس کے بعد پھر آپ کا کام جو ہے وہ آٹوپیٹیکلی صحیح طریقہ سے بنتا چلا جاتا ہے ایک آپ کو جب بھی آپ مکیشور کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو وائر ہے وہ ایک ہی سمت کا رہ ہے جیسے ٹویسٹ نہ ہو یہ چیز دیکھیں اس طرح تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ نہ ہو